دوستو ہر ہفتے میں آپ کے لیے مین ٹی آر پی اور سب ٹی وی ٹی آر پی کے بارے میں ویڈیو لے کر آتا ہوں کس ٹی وی سیریل کی ٹی آر پی بڑھی کس کی گھٹی لیکن یہ ہوتی کیا ہے اس کے فائدے کیا ہیں اس کے یوزز کیا ہیں دوستو بہت یہ آسان بھاشا میں کہوں تو جس طرح سے آپ یوٹیوب پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو پر کتنے ویوز ہیں کتنا ووچ ٹائم ہے یہی اس یوٹیوب ویڈیو کی ٹی آر پی ہے اب یوٹیوب پر تو سارا کام اون لائن ہے اور یوٹیوب کا سسٹم ساتھ کے ساتھ کلکولیٹ کرتا رہتا ہے کہ ہر ویڈیو پر کتنے ویوز آ رہے ہیں لیکن جو ہمارے ٹی وی سسٹم ہے اس کا کیا اب دوستو آپ کہیں گے کہ ٹی وی پر جتنے بھی ویوز آتے ہوں گے تو آتے ہوں گے ہمیں ان سے کیا دوستو ہمیں تو کیا ہی لینا دینا لیکن جو ایڈورٹائزرز ہوتے ہیں ان کو یہ پتہ کرنا بہت ہی جروری ہو جاتا ہے کہ جس ٹی وی سیریل پر وہ اپنی ایڈز دکھا رہے ہیں اس کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اسی کے حساب سے ایڈورٹائزرز جو ہیں وہ چینل کو پے کرتے ہیں تو اگر کسی ٹی وی شو کو بہت ہی کم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ایڈورٹائزرز نے ٹی وی چینل کو بہت زیادہ پیسے دے دیئے تو ایڈورٹائزرز کا تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اسی لیے ٹی آر پی کو کلکولیٹ کرنے کے لیے ٹی وی انڈسٹری اور ایڈورٹائزنگ انڈسٹری نے مل کر ایک ایجنسی بنائی جس کا نام ہے بی اے آر سی یعنی کہ بروڈکاسٹ اوڈینس ریسرچ کاؤنسل جو کہ یہ کلکولیٹ کرتی ہے کہ کس ٹی وی شو یا چینل کو کتنے لوگوں نے کتنی دیر کے لیے دیکھا ہے اور ہر ہفتے اس کو اپنی ویب سائٹ پر ریلیز کرتی ہے اب آپ سوچو گے کہ کیسے کلکولیٹ کرتی ہے یہ ایجنسی تو دوستوں انہوں نے اراؤنڈ 45,000 گھروں میں ایک ڈیوائس لگا رکھا ہے جسے پیپل میٹر کہتے ہیں اب یہ ڈیوائس ساری انفومیشن مونیٹرنگ ٹیم کو بھیجتی ہے کہ کتنے لوگوں نے کون سا ٹی وی چینل اور ٹی وی شو کتنی دیر تک دیکھا ہے اور اس کے بعد یہ ٹیم انیلائز کر کے ہر ٹی وی سیریل کی ٹی ار پی کلکولیٹ کرتی ہے اور ریلیز کر دیتی ہے جیسے کہ دوستوں آپ ہر ہفتے میرے چینل پر دیکھ پاتے ہو کہ مین ٹی ار پی کتنی رہی سب ٹی وی کی ٹی ار پی کتنی رہی اور باقی سیریل کی کتنی ٹی ار پی رہی